قوانین دونوں کے لئے ایک سے ہیں یا مختلف ہوں گے ایک ہوں گے نا اسی طرح اگر کوئی شخص تندخو ہے اور دوسرا نرم روح ہے تو اسلام کے قوانین تو دونوں پہ یقصان طور پہ ہی ایپلیکیبل ہیں اور اس میں جو تندخو ہے اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سرکشی سے اور ترک بیانی سے لوگوں سے لڑنے بھیڑنے سے تو اسے کرنا یہ پڑے گا کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نرم روی کی طرف لائے کیونکہ وہ بڑی پسندیدہ خوبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم رو نرم خوہ اور نرم گفتار ہستی تھے تو آپ اس انسان کو محنت کر کے اس لیول پہ آنا پڑے گا پھر نیکی آتاں ہوں گا نہیں وہ تو اس کی سکیل اور طاقت پر تھا جو اس کی تندخوئی کی وجہ سے نہیں تھا نہیں وہ ان کا سوال اصل میں قوانین کے مطالق تھا کہ اسلامی قوانین جو ہیں اسلامی پرنسپل وہ ایک تندخوہ آدمی کے لیے مختلف ہوئے آتے ہیں اس میں نرمی آ جاتی گیا تو وہ سور آدمی ہیں اس کو یہ دس گناہ معاف ہیں اور ایک نرم انسان جو ہے اس کی سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے آسان ہے نیکی کرنا تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر تو انہی چیزوں کو تو توڑا ہے جناب جناب صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 بہت بلند تھے بہت بلند تھے میرا سوالی ہے اور اگر ساہر و قادری صحیح ہے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں ایس پرہاد ساریوں میں پہاڑ کھوتا رہوں جن کی نہر نکالوں اس میں ایسا ہے یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر ذرا سا یوں دیکھئے ہمیں اس میں یہ سمجھنا پڑے گا آپ یونٹ کو کمانڈ کر رہے ہیں ایک آدمی آپ کی یونٹ میں ہے میں سوالدار ہے اور وہ گزشتہ تیس سال سے میں اس کے کھاتے میں پلس مائنس کر رہا ہے آپ کے ایک آنٹ میں کھانا کھا لیتا ہے میرے ایک آنٹ میں کھانا کھا لیتا ہے بیٹا آتا ہے تو اس کو میرے بیٹے کے نام پہ کھانا کھلا لیتا ہے اور میرے حساب میں لکھ دیتا ہے ایک دن وہ چپ چاپ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ سر میں گزشتہ کافی عرصے سے یہ بیمانی کر رہا تھا لیکن میرا ضمیر بڑے لانتان کر رہا ہے مجھے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آئندہ بیمانی نہیں کروں گا سر میں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا مجھے معاف کر دیا آپ نے اسے معاف کر دیا اب اس کے ساتھ ہی اگر کوئی وہاں اور احتیدار جو کہ نہیں ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ حولدار ہوتا ہے فرد کر لیجئے دوسرا مسئلہ حولدار بھی ہے وہاں اس نے کبھی کوئی بیمانی نہیں کی جب اس نے آکے آکے سامنے توبہ کر لی اور غلطی کی معافی مانگی سچے دل سے تو آپ کے خیال میں وہ اپنے اس گناہ کے معاف ہو جانے کے بعد یہ میں سبلدار اور دوسرا میں سبلدار ایک ہو گئے کے نہیں ہو گئے اسی طرح جب تک اس شخص نے کلمہ نہیں پڑا تھا وہ اس کی کفر کی زندگی کے گناہ تھے اب چونکہ اللہ نے ایک قانون یہ بنایا کہ جب کوئی میرے حضور میں توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو وہ گناہوں سے بلکل اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کے ایک نیا نیولی بورن بیبی تو یہ شخص اس کو اللہ نے وہ توفیق دی کہ اس نے کفر سے توبہ کی اور اللہ کی وزانیت پر ایمان لے آیا اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن اترتے وقت اس کا پاؤں فیصلہ مر گیا اس کا مطلب یہ ہے جو ہی اس نے توبہ کی کفر سے اور ایمان لے آیا رب تعالیٰ پر تو اس کے اس قانون کے تحت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے اب وہ اتنا ہی انوسینٹ تھا جتنا کہ ایک نیولی بورن بیوی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا ہے مرنے کے بعد تو گناہوں سے بلکل پاک ہے تو اس لیے اس کا درجہ بلند ہے ہاں البتہ اس طرح سے ہوتا کہ وہ قتل ہونے سے بچنے کے لیے جھوٹ یہ کہتا کہ میں ایمان لے آیا اور پھر وہ گر کے مر جاتا تو اب اس نے چونکہ مسلحت کے تحت یہ فکرہ زبان سے نکالا تھا دل سے نہیں ہوا تھا مسلمان تو اس کو گناہوں کی سزا مل جاتی ہے تو اس کے پیچھے تو وہ یہ ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں قادری صاحب درست تھے جو کہ اللہ سے اگر توبہ کر لی جائے معافی مانگ لیا جیسے میں نے آپ کو میں سولدار کی مثال آپ کو دی تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے آپ اس کو میں سولدار کو ایک بار معاف کرنے کے بعد اسے معافی دینے کے بعد کبھی زندگی بھر رپیٹ نہیں کریں گے اس کی کوتائیاں تو رب تو پھر رب ہے کہیں بڑا ہے تو رب تعالیٰ کسی کو کہ پچھے گناہوں کو رمائم نہیں کرائے گا نہ سزا دے گا معاف کر دے گا وہ جو آپ نے بات کی رولز اینڈ ریگولیشنز میں کہیں کسی کے لیے کمی نہیں کی جاتی ہے نہ کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے چاہے وہ ٹریفک کے لاؤز ہوں یا گھر دوز کے کہ اگر گھوڑا تنکھو ہے غصہ بار ہے تو اس کے لیے رولز مختلف کر دیا جائیں وہ اس کے ٹرینر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا ٹرین کرے کہ وہ ریس کے قوانین کے مطابق توڑے اور اگر اس کے خلافردی ہوگی تو وہ ریس سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور اگر زیادہ پاگل ہوگا تو اسے گولی مار دی جائے گی اسی طرح ٹریفک لاؤز کے لاؤز جب آپ لائسنس لے کر ایک وحیکل جس کو روڈ فیٹنس سریڈیفکیٹ ملا ہوا ہے اس کو سڑک پہ لے کے جاتے ہیں تو ارسپیکٹیو آف اٹس ہورس پار ارسپیکٹیو آف اٹس کائنڈ اینڈ ٹائپ ٹریفک رولز وانس اٹھ کامز آن روڈ اٹھ پار اگر آپ ڈرائیور ہیں یہ بہانہ نہیں کرتے کورٹ میں کہ صاحب میں ایل ٹرینڈ ڈرائیور ہوں اگر آپ کو لائسنس ایشو ہو گیا ہے تو آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ لاکھ کورٹ میں کہیے تھا میں ایل ٹرینڈ ہوں تو سزا دبنی ہو جائے گی کم نہیں ہوگی جب آپ کو اپنی ویکنس کا پتا تھا کہ آپ کو ڈرائیونگ صحیح نہیں آتی تو آپ نے دوسروں کی زندگی کو اٹ رسک کیوں کیا آپ کو اپنے آپ کو پہلے پختہ کرنا چاہیے تھا اور جس نے لائسنس ایشو کیا اس آدمی کی بھی شامت آ جائے گی کہ آپ نے اسے پراپرلی ٹیسٹ کرنے کے بعد لائسنس کیوں نہیں دیا تو سزا بڑھ جائے گی کم نہیں ہوگی جی جی کلامر وچھو نہیں عجر تو زیادہ ہوگا اسلام کے قوانین میں کوئی اس کے لیے لچک نہیں عجر تو اس کو بڑھ جائے گا کہ اس نے یہ دیکھتے ہوئے پہلے تو اس نے خود شناسی کی اپنے آپ کو پہچانا ہے اور پھر اس نے ایک ایفرٹ کی ہے اپنی خامی کو دور کرنے کی ہے بلکل اس طرح سے ہے آپ کے ایک ڈاکٹر ہے سرجن ہے اس کو ایک ایسا کوئی ایک ایسی عادت لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ آپریشن کرے تو ہیزرڈز بڑھ جاتے ہیں آپ اس کو اس خامی کی وجہ سے آپریشن کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اندر ہی خامی ہیں اس کی وجہ سے جب تم آپریشن کرتے ہو تو تمہارا ہاتھ بیکتا ہے اور مورٹیلیٹی ریٹ بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ تم لوگوں کی زندگی سے کھیلو تو وہ بندہ فوراً ایفرٹ شروع کر دیتا اور اپنی اس خامی کو کنٹرول کر لیتا قابو کر لیتا پھر جب وہ آپریشن تھیٹر میں آتا آپ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بلکل یادت ختم ہو گئی اس کی تو آپ جگہ جگہ تعریف اس کی کریں گے یا نہیں کریں گے کہ لک اٹھ اس مین اس کے اندر یہ اتنی زبردف خرابی تھی لیکن ای ٹیک ما ہیٹ آف فور دس مین کہ اس نے محنت کر کے اپنی یادت ختم کر لی he makes an excellent surgeon تو surgery کے قواعد میں تو کوئی لچک نہیں پیدا ہوئی اس آدمی کے لیے اس آدمی نے اپنے آپ کو change کیا اس میار پر لانے کے لیے جو surgeon کے لیے ضروری ہے تو چونکہ اس نے محنت کی اپنے آپ کو قابو میں لے آیا اور اس مقام پر لے آیا جہاں کہ ایک اچھا surgeon بن سکتا تو اس کی تعریف شروع ہو گئی اسی لیے اللہ کے نزدیک وہ انسان جس نے ساری عمر گناہ نہیں کیا اور اس کے مقابلے پر ایسا انسان جو گناہ کرتا رہا پھر توبہ کر کے نیک ہو گیا اور گناہ نہیں کیے ان دونوں میں سے اس آدمی کا درجہ زیادہ بلند ہے جو گناہ کرتا رہا اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس نے گناہ نہیں کیے کیونکہ نیک انسان نے تو گناہ کی لذت کو چکھا ہی نہیں تو اسے ڈسٹرکٹ کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی یہ گناہ تو یہ انسان تو گناہ کی لذت حاصل کرتا رہا ایک لمبہ عرصہ اور اس لذت کا عادی ہو گیا پھر اس نے اپنے اوپر جبر کیا کنٹرول کیا اپنے نفس کو مارا اور گناہ کی لذت کو ایک طرف کر کے نیکی کی تلخی کی طرف آیا اس لیے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے اس آدمی کی نفس دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات کلئر کٹ ہے معاملہ کہ ایک انسان جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بالک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو سکھانا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر ماں باپ نہیں سکھاتے تو کوتا ہی کر رہے ہیں اس کے لیے وہ جرموار ہیں اور اس کی جواب دے ہی ان کے ذمہ ہے لیکن جب ایک شخص بالے ہو گیا تو پھر علم کی تلاش کرنا حق اور سچ کی بات کو تلاشنا یہ اس پہ اپنے اوپر فرض ہو گیا تو بالے ہونے کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد جو ہوش مند ہو گیا ہے تو اپنی کوتائیوں کا ذمہ دار یہ خود ہوگا تو رب تعالی نے اسی لیے اپنے آپ کو اس الزام سے بریوزمہ کر لیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس نے بار 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 ہر قوم کی طرف بھیجے چونکہ دین مکمل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشیف لائے تو آخری پیغام لے کر آئے تھے تو دین کے مکمل ہو جانے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کہلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی آخر الزمان نہیں ہیں کہ وہ آخر نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اس لیے ہیں کہ آپ کی آپ جو پیغام لے کر آئے اس کے ساتھ ہی پیغام مکمل ہو گیا تھا اب کسی پیغام کے مزید آنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں آنا نہیں تھا اس لئے کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا تھا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے تو چونکہ پیغام مکمل ہو گیا نبی کا آنا بند ہو گیا تو علماء پر یہ ذمہ ذاری ڈال دی گئی کہ کل تک جو کام پیغمبر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس قوم کے عالم یہ سارے کام سر انجام دیں گے تو تین چیزیں ہیں کہ آقل و بالغ ہونے سے پہلے تک اگر کسی کو کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی ہیں تو اس کا جرم اس کے ماں باپ پر آئید ہوگا اور اس کی جواب دہی وہ کریں گے اس کے بعد جب وہ آقل و بالغ ہو گیا تو اس پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ حق کی تلاش کرے علم سیکھے اس میں اس نے کتاہی کی تو اس کی سزا اور اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہیں پھر تیسی چیز یہ ہوگی کہ علماء سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی حمد کی مطابق اس پیغام کو پھیل آیا کہ نہیں پھیل آیا کیونکہ یہ ذمہ داری تمہارے اسپورٹ کر دی گئی تھی تو بریسکلی ہمیں خود آگے بڑھ کے اس کی تلاش کرنا ہے کہ حق تہاں ہے ان باتوں کو سیکھئے کتابوں سے علماء سے سیکھئے جو چیزیں آپ کو کتابوں سے سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے اگر بتانے سے انکار کریں گے تو جرموار ہوں گے وہ نہیں یہ فرقے کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی حد تک فرقہ نہیں ہے فرقے جو وجود میں آئے ہیں وہ فقہ پر آئے ہیں قرآن پر کوئی فرقہ نہیں ہے یہ مہم میں ارز کر رہا ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے قرآن پر کہیں کوئی فرق نہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ قرآن پر اگر اختلاف کر لے گا تو پھر تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے جو تفرقہ بازی ہے وہ فقہ پر ہے قرآن پر نہیں تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ آپ سمجھنے جائیں گے کسی سے تو آپ کو ترجمہ وہ